اسلام علیکم آج میں بتاؤں گا کہ انلاک ٹول کو کیسے پرچیس کرنا ہے سب سے بہت ہے آپ نے گوگل میں انلاک ٹول سرچ کرنا ہے لاغ ان پہ کلک کرنا ہے اور ریجسٹر ناو پہ کلک کرتے ہوئے آپ نے آگے جانا ہے یہاں پہ یہ فارم آئے گا یہاں پہ آپ نے ایک یوزر نیم منتخب کرنا ہے جو آپ کو کل کو یاد ہو ٹھیک ہے ایسا یوزر نیم لکھنا ہے جو کسی اور کا نہ ہو اس کے بعد ایمیل ایڈرس اپنا ذاتی ایمیل ایڈرس یہاں پہ آپ نے انٹر کرنا ہے اس سے نیچے آپ نے اپنا پاسورڈ منتخب کرنا ہے اور پاسورڈ ایسا سٹرونگ پاسورڈ منتخب کرنا ہے کہ کسی کا نہ ہو اور پاسورڈ میں چھوٹی اے بی سی بڑی اے بی سی یعنی کہ سپیشل حروف یہ سب ہونا چاہیے تب بھی وہ ایکسیپٹ کرے گا اس کے بعد ہم کریئٹ اکاؤنٹ پہ کلک کریں گے اور یہ لاغن کا پیج اوپن ہو جائے گا یہاں پہ یوزر نیم پاسورڈ دیں گے اور لاغن پہ کلک کر دیں گے یہ ہمارا پیج اوپن ہو چکا یہاں پہ یہ انلاک ٹول کی ویب سائٹ پہ ہمارا پیج اوپن ہو چکا اب اوپر کی جانب میں اکاؤنٹ پہ کلک کر کے شو کروا دیتا ہوں یہ ہمارا اکاؤنٹ بن چکا اب یہ اکاؤنٹ تو بن گیا ہے لیکن اس پہ لائسنس ایکٹیو نہیں ہے جب انلاک ٹول میں ہم یہ آئی ڈی اور پاسورڈ دیں گے تو انلاک ٹول اوپن نہیں ہوگا ابھی کام رہتا ہے اب ہم اس کا لائسنس پرچیس کریں گے بہت ہی آسان طریقہ ہے یہ اوپر کی جانب اکٹیو لائسنس پہ کلک کرتا ہوں تو یہ تین آفر ہے تین مہینے کا ہے پانچ مہینے کا ہے اور بارہ مہینے کا ہے اور مختلف ان کی پرائز ہوتی ہے ٹھیک ہے اب ہم اگر ایکٹیو ناو پہ کلک کرتے ہیں تو یہ ہمیں کافی ریسیلر شو کروا دیتا ہے کہ آپ کے ایریے میں یا دوسرے کسی ملک میں فلان فلان ریسیلر ہے اور ان کے یہاں پہ نمبرز ہمیں شو ہو جاتے ہیں تو یہ بہت سارے ہیں ان میں سے ہم کیونکہ میں پاکستان میں ہوں تو یہ پاکستان والا ہے جی ایس ایم سلمان ورلڈ وائٹ کا ہے اس پہ کلک کروں گا ٹھیک ہے تو انس بھائی صاحب کا جو نمبر ہے ویٹس اپ نمبر ہے جو بھی ہے وہ ہمیں شو ہو جائے گا اور یہاں سے ہم نے ان کا کونٹیکٹ نمبر نوٹ کر لینا ہے اور ویٹس اپ پہ ان کو میسج کرنا ہے میسج کر کے ان کو بتانا ہے کہ ہمیں انلاک ٹول کی ایکٹیویشن چاہیے وغیرہ وغیرہ جو بھی ہے تو میں ویٹس اپ پہ چلتا ہوں اور ان بھائی کو ایک عدد میسج کرتا ہوں تو ویٹس اپ پہ میں نے ان کو میسج کیا کہ مجھے پانچ مہینے کی ایکٹیویشن چاہیے انہوں نے ہمیں ریٹ سینڈ کیے اور کہا کہ سات ہزار کچھ سوکا ہے میں نے اپنا سکرین شاٹ ان کو سینڈ کیا ایمیل ایڈرس اور یوزر نیم یاد رہے پاسورٹ سینڈ نہیں کرنا انہوں نے چورتر سو روپے مانگے اور اپنا بینک اکاؤنٹ وغیرہ مجھے سینڈ کیا اور اس کے بعد میں نے چورتر سو روپے بینک کے ذریعے ان کو سینڈ کر دیئے کچھ ہی گھنٹے بعد ان کا مجھے میسج محصول ہوا اور میسج میں انہیں نے بتایا کہ آپ کا لائسنس ایکٹیو ہو چکا ہے اس کے بعد میں نے انلاک ٹول ڈانلوڈ کر لیا انلاک ٹول ڈانلوڈ کرنے کے بعد دکسٹاپ پہ یہ ہمارا شو ہوا انلاک ٹول اس پر ڈبل کلک کریں گے تو انلاک ٹول اوپن ہو جائے گا اوپن ہونے کے بعد ہم نے جو یوزر نیم پہلی دفعہ بناتے وقت آئی ڈی وہ یوزر نیم اور اپنا پاسفٹ یہ دونوں وہاں درج کرنے ہیں اور درج کرنے کے بعد ہم لائن پہ جب کلک کریں گے تو ہمارا انلاک ٹول اوپن ہو جائے گا امید ہے یہ سارا پروسس آپ لوگوں کی سمجھ میں آ چکا ہوگا لیکن پھر بھی کسی قسم کی ہیلپ یا رہنمائی کی صورت میں آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں شرمانے کی کوئی بات نہیں ہے اگر آپ نے نہ پوچھا تو کل کو کچھ بورا ہو سکتا ہے آپ ضرور پوچھیں اور دللے سے پوچھیں میں انشاءاللہ بھرپور کوشش کروں گا کہ آپ لوگوں کی ہیلپ کر سکوں کمنٹ سیکشن میں جی ہاں کمنٹ سیکشن میں آپ لوگ چینل کو بھی سبسکرائب کر سکتے ہیں یہ اتنا بڑا کام نہیں ہے جسٹ آپ نے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کرنا ہے اور جو نیٹفکیشن کا بیل کا آئیکن ہے اس پر بھی کلک کرنا ہے کوئی قیامت نہیں آ جائے گی بس آپ نے صرف کلک ہی کرنا ہوتا ہے تو دعا میں یاد رکھئے گا اور انشاءاللہ کسی دوسری ویڈیو میں میں پھر آدم کوں گا اور دعا میں بھی یاد رکھئے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اس سارے کام کرنے کے بعد اگر آپ نے مجھے خوش کر دیا یعنی کہ چینل سبسکرائب کرنے سے مجھے مزا آتا ہے اگر مجھے مزا آیا تو میں آپ لوگوں کو چائے پلاؤں گا حافظ